موسیقی اور اس کے ڈائریکٹر ہیں شامک سین دوستو بولیوڈ میں ایجوکیشن سسٹم پر سوال اٹھاتی تارے جمین پر تھری ایڈیٹس آرکچن نیل بٹے سنناٹا چوکنڈ ڈسٹر جیسی کئی فلمیں بنی ہیں مگر یہاں پہلی بار ہے جب سکھا تندر کو چاٹنے والی دیمک ارثات چیٹنگ مافیا کا اس طرح سے پردہ فاس کیا گیا ہے کہ آپ کی آنکھیں چوڑی ہو جاتی ہیں اور آپ سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ یہاں وسیع کی مجبوتی ہی ہوگی جو سیریل کسر کے نام سے جانے مانے جانے عمران حاسمی نے اس فلم کے جریعے خود کو ابھی نہیں تھا کہ روپ میں ہی سمیت نہیں کیا بلکہ نرماتہ بننے کا فیصلہ بھی کیا ہے کہانی یوں تو راکی شنگ رف راکی یعنی کہ عمران حاسمی جیسے سکس کی ہے جو اپنے پریبار اور سپنوں کے بوجھ تلے دب کر چیٹنگ کی ایک ایسی رہ پر چل نکلا ہے جسے آپ جسے وہاں اپنے لیے ہی نہیں دوسروں کے لیے بھی صحیح مانتا ہے راکیش ایجوکیشن سسٹم میں اندر تک پیڈ بنا چکا ہے وہاں مافیا ہے جو سکسہ ویوستہ کی کامیوں کو جم کر فائدہ اٹھاتا ہے گریب مدھاوی چھاتروں کی بدھی اور یوگتہ کا استعمال کرتا ہے یہ گریب یوگ سٹوڈنٹس ناکارہ امیر بچوں کے لیے انٹریس ایکسام دیتے ہیں اور یا ان امیر بچوں کے ماتا پیڈا سے کھوپ ایسا وصولتے ہیں گریب بچوں کو پیسے دے کر راکیش اپراد بودھ سے مقت رہتا ہے اس کا ایک شکار سٹو یعنی کی سنک تھاتک چڑھر جی بنتا ہے اس کی بہن شریعہ وندری بھی ہے اس کے پرباہوں میں آ جاتی ہے کہانی میں راکیش سنگھ کا سالین اور سب بھی پریوار ہے تو دوسری طرف چیٹی میں اس کا ساتھ دینے والی ٹیچر چیٹر ٹیم بھی ہے کابیل سٹوڈنس کے بل پر موٹا بل مال کمانے کی دھن اسے اس سکیم کو اور بڑا کرنے پر آمدہ کر دیتی ہے اب اس کے ساتھ اور بڑے لوگ بھی چڑ گئے ہیں وہاں گریب بچوں کو پیسے دیتا ہے مگر پھر اس کا ایک تروب کا پتہ غلط پڑ جاتا ہے وہاں کانون کے ہتے چڑھ جاتا ہے کیا کانون کی بیڑیا اسے سکھا تندر کو کھوکلا کرنے سے روک پائیں گی یا جاننے کے لئے آپ کو فلم دیکھنے ہوگی ڈائریکٹر کے روپ میں سومک سین نے ویسے پر اپنی کسی ہوئی پکڑ رکھی ہے جس کے تحت وہ ایڈوکیشن سسٹم میں فیرہ برہ سرچار کو کا پردہ فاس کر دیتا ہے انہوں نے سسٹم کے اندر کی خامیوں کے ساتھ بچوں پر ڈاکٹر انجینئر ایم بی اے بننے کے دباؤ کا ایک ہی بہترین طریقے سے پردر چترن کیا ہے وہ یہ بتانے کی نہیں چھوکتے کہ ایڈوکیشن لون کی بوز تلیت تبا پاپ اپنے بچوں کو انویسٹمنٹ کے روپ میں نہیں دیکھا گا تو چیچیں پک پگڑ جائیں گی اس کے باوجود سکرین پر چھوست ہیں تو کہانی کو اور زیادہ دھاردر بنایا جا سکتا تھا انٹریفل کے بعد فلم کی پکڑ کچھ چھوڑ جاتی ہیں پری کلائمکس دلچسپ مگر کلائمکس کو اور ساکنگ بنایا جا سکتا تھا ابھی نظر کے روپ میں عمران ہاسپنی نے بہترین پردرشن کیا ہے راکی صرف راکی کے روپ میں اس چیٹنگ کے دندے کو سروہ سر ہونے کے بعد اپنے جسٹیفیکیشن اور جسٹیفیکیشن عمران کی بہنگتہ تاوسکان سے لے کر بانڈ باڈی لینگویج بھی نظر آتی ہیرو اور ویلن کے بیچ یہ بھومی کانے باتوں میں عمران کے لیے انتر کی ریکہ بہت مہین رہ جاتی ہے مگر وہ نے اسے کافی بہترین ترگیے سے ڈرامٹک نام دیا ہے نئے چوہروں میں سریعہ اور سنگزہ دیب نے بہت امپریس کیا ہے لوگوں کو تینکیو بیر مچ